شہر رمضان الذي اوزن فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان ساتھ تھی کچھ اور چیزیں ہمارے ساتھ باقی ہیں جس میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ لیل القدر کی تلاش میرے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمائی صحیح ہے ان کی ایک روایت دوشتہ درستہ ہم نے پڑھا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دس تاقراتے ہیں آخری دس بھی اسی لئے ابن تحمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ لیلت القدر کشی کو ملے گی جو آخری دس راتیں جاگے گا سمجھنا ہے جیسے سمجھنا ہے لیلت القدر مسیحوں ملے گی جو آخری دس راتیں جاگے گا اب لوہاں باتے ہیں پہلے دیئے کہ تاقراتہ ملکت ہے اب دل اس کے بعد دس راتہ جاگے گا جاگے بھی بائے گا اچھا اگر آپ کا حساب اممال لیتے ہیں چلو تاقرات پڑھیں تو اگر مہینہ تیس کی اتیس کام ہو گیا تو تاقراتہ کیسا ہے فرق پڑھیں گا نہیں پڑھیں گا تو اسی لئے اپنے تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ آخری دس راتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے دس راتیں جاگتے تھے لیکن جیسے کہا شدہ من زر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے اور وَأَحْيَا لَيْا رات جا تو میری نعائشہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ حرماتی ہے کہ میں نہیں جاگتی کہ اللہ کے نبی نے رات بھر کرنی جاگا یہاں حدیث میں کہا ہے وَأَحْيَا لَيْا رات کو زندہ کرتے ہیں رات مردہ ہوتی ہے جب اللہ کی یاد نہیں ہوگی جس رات میں آپ اللہ کو یاد کریں وہ رات آپ کی زندہ ہے جس رات میں آپ اللہ کو یاد نہ کریں وہ رات کیا ہے مردہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو زندہ کرتے تھے تو ساری رات جاگتے تھے یا رات کا اولم حصہ جاگتے مطلب ہے کہ رات کا اگر آپ ہنڈر پرسنٹ اگر رات ہے تو نائنٹی سینٹ پرسنٹ نائنٹی ایٹ پرسنٹ اللہ کے رات سلم جاگتے یا دھو پرسنٹ سائے آن بند کرتے تھوڑا ریلیکس ہو جاگتے جیسے آج کر محنت کرنے والا آدمی ہیں سویس پہ کام پہ جانا ہے اگر اسے ہم کہیں کہ پھر ساری رات جا بلے گا ارکس میں مجھے کام پہ جانا ہم ماسو کون دیتا ہو اسے میں کیا بہتا ہوں تو یا تو علماء نے کہا جیسے اولوپنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رات ساری رات جاگئے مطلب یہ کہ رات کا اکثر حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگئے دونوں مطلب ہیں اس لئے میں نے دونوں مطلب آپ کے سامنے رہے ہیں وَأَيْقَدْ أَحْلَكُ اور اپنے گھر والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہ دے ہیں تو یہ بات میں نے کیوں کہا أَنَّهُ كَانَ يُحِي لَيْلَا كُلَّهُ اسْفَلَةِ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز کرتے تھے وَلَكِنَّهَا قَدْ رَدَّتْ هِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَادَ الْفَحَمْ فَقَالَتْ مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حتی اصفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات کبھی نماز نہیں پڑھی یہاں تک تصویے کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے یہ دو مطلب کی تراغت کرتے تھے اور تبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر سوچ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں سوچتے اللہ کے بارے میں سوچنا غلط ہے اللہ کی قدرت کے بارے میں آپ نے سوچنا اللہ کے بارے میں سوچنا غلط ہے کہ اللہ کون سے آئے اللہ پہلے نہیں تھے نا کیسا نہیں اللہ کی دعات کے بارے میں سوچ نہیں اتنی بڑی عقل ہمارے نہیں اللہ کی جو قدرت ہے اس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے حدیث میں بتایا گیا حَتَّى اِذَائِقَنَ بِالْحَلَكَ یعنی کبھی آدمی سوچتا ہے کہ میں نے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں اور جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ ہم جب پکڑ لے گا تو وہ پڑتا ہے الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے تو یہ اس حدیث کا مطلب تھا جو گنشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلت القدر کو تلاش کرنے کے لیے کئی راتیں جاکتے تھے رمضان کی شروع دس دن میں اعتقاف کیا بعد میں پھر دوسرے دس دن میں اعتقاف کیا بتایا گیا کہ لیلت القدر آخری عشرے میں ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اعتقاف کا وہ حصہ نکلوایا پھر آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کیا جیسے بہت ساری حدیثیں بتاتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ کہا کہ آدمی ان تاخراتوں میں یا جو بھی ہمارے پاس کو وقت ہوتا ہے اس میں آدمی بے کار ہاتے نہ کرے لہو لعب نہ کرے خیل مزاق نہ کرے اور اس سے ہوتا ہے کہ شیطان اس آدمی کے ساتھ کھیلتا ہے تاکہ اسے شیطان جو بہت ہی وقت ہے یہ حمیت کا وقت ہے اسے غافل کر دے پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں اعتقاف کیا جیسے ہم نے مجلس میں پڑھا بھی تھا سنا بھی تھا جب تک مدینہ میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کیا سوائے آپ کبھی جنگ میں چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیم نہیں ملا تھا اور ایک سال ایسا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کا ارادہ کیا تو کسی بیوی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی آتے کہ آپ کو بلہ اچھا ہمارا ٹینٹ بھی لگا یہ ایک ٹینٹ لگا ہے جو اس کے بعد ایک بیوی کا ٹینٹ لگا ہے اب وہ بیوی بیٹھ رہے ہیں دوسرے بیوی جو سوچا ہم کیوں نہیں بیٹھ ہیں انہوں نے کہا ہمارا ٹینٹ بھی لگاؤ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح جب دیکھا اعتقاق میں جانے کیلئے کہ آپ یہاں سے بات سارے ٹینٹ لگے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کیا بولا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کی بیویاں ہیں جو وہ بھی اعتقاق میں بیٹھنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آلزب و یوری دیا کیا یہ لوگ نیکی کی نیت سے بیٹھنا چاہتے ہیں ایسا کرو میرا ٹینٹ بھی نکاف تو ساروں کے ٹینٹ نکاف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اعتقاق نہیں کیا اور پھر شبال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاب کی خواہ اور اسی طرح ایک اور چیز جس کے بارے آتا ہے کہ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے دس دن دھر دوسرے دس دن اعتقاب کیلئے سے بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ لیلت القبر کبائے اس کے بعد ایک جس میں بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے بتا ہی آگیا کہ لیلت القبر کب ہے میں آپ مجھے کو بتانے کیلئے آ رہا تھا دو آدمی میرے پاس آئے جو لٹ رہے تھے میرا حق میرا حق اور دونوں ایک گوسری کی ڈاڑی پکڑ کر لٹ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس لئے لیلت القبر بتانے کیلئے صحابہ کے پاس جب دیکھا کہ وہ آدمی لٹ رہے ہیں یَتَلَا حَيَا لڑائی یہ برکت کو مٹا دیتی چاہے وہ گھر میں ہو چاہے مسجد میں ہو کمیٹی میں ہو خاندان فیملی میں ہو گھر کی برکت اس سے مٹ جاتی ہے کبھی بھائی مہن لڑ لیتے ہیں بھائی بھائی لڑ لیتے ہیں کبھی بچے ایک طرف گھتے ہیں مابا میچ کر لیتے ہیں ادھر سے بردن ادھر سے چمچے بچے دیکھتے ہیں ارے اممہ واہ کئی سا لڑتے ہیں ہمارے وہ بھی زبردست گالیاں بچے تربیت کی تکہ کیا سکتے ہیں گالیاں سکتے ہیں اب اس گھر میں اللہ کی رحمت کیسے ہو کیسے مردت آئے ہیں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلُسِّيْتُهَا فَلُسِّيْتُهَا کہ مَعْهُمَا الشَّيْطَان وہ دونوں جو لڑ رہے تھے ان کے ساتھ شیطان تھا میں گھول لیا میں گھول لیا کہ لیلت القدر کب آئے گی فَلْتَنِسُوْهَا بِالْعَشْرِ الْأَوَاكِرِ مِنْ قُرْمَان لیلت القدر آخری دس دنوں میں تلاش کرو اللہ کے ربی صرف بھائے اِلْتَنِسُوْهَا بِالْتَاسِعَ وَالْسَابِعَ وَالْخَاسِ وَانْتِیسَوْهِ تَعْخَرَة سَتْتَائِسَوْهِ تَعْخَرَة پَاسْتِوهِ تَعْخَرَة اس میں تم لوگ تلاش کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا تو علماء کہتے ہیں کہ تاخرہ بدلتے رہتی کیا ہوتے ہیں اس کو کبھی ایک تاخرات میں نہیں لیلت القدر کیا ہوتے رہتی ہے بدلتے رہتی ہے کبھی اکیس میں تاخرات کو آتی ہے کبھی تیش کو آتی ہے کبھی ستائش کو آتی ہے اور وہ تاخرات ایک موقع سے نہیں ہوتی تو اسی طرح کہتے ہیں یہ لیلت القدر جس کے بارے میں کہا مِن برکت لیلت القدر جس کو تلاش کرنے کیلئے ہم لوگ سب بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کو لیلت القدر دے دے لیلت القدر ہم سب کو مل جائے اس کی برکت کیسے ہے کہا اَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الْمُبَارَكُ اُنزِلَ فِيهَا قرآن اس لیلت القدر میں نازم کیا گیا سبحانہ وآلہ جس کو تلاش کرتے ہیں ہم بیٹھے ہیں اور قرآن وہ ہے الَّتِي لَيْسَ فِيهَا خَلَق قرآن میں کوئی کمی اور نقص نہیں ہے قرآن میں کوئی غلط بات نہیں ہے دَعْدِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَدِيمِ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اِنَّا أَمْزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَاطُرِ ہم نے قرآن کو قدر باری رات میں نازم کیا تو مطلب قرآن قدر باری رات میں نازم ہوا تو شیخ فوزان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کے وزول کی ابتداء ہو قرآن قرآن نازم نہیں ہوا قرآن کی جو پہلی آیت نازم ہو اِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق اس کی ابتداء ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرامے ہیں جبلیل احمیل آئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اِقْرَا پڑو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ما آنا بھی خالق میں پڑتا نہیں چاہتا ایک بار بولے دو بار بولے سینے سے دبایا حَتَّى عَلَقْعَمِنِ الْجَهْدُ مجھے تکلیف ہوئی تیسری بار جب چھوڑا میں پھر کہا اِقْرَا پڑو اِقْرَا بِسْمِ رَبِّكَ اللَّذِي خَلَقْ قرآن لیلت القدر میں نادل ہوا کا مطلب ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کی ابتداء پہل یہ آئیتنا ہے اس لیے کہ قرآن نادل ہوا اِقْرَا بِسْمِ رَبِّكَ اللَّذِي خَلَقْ کیا آئیتا نادل ہوئی مکہ میں رمضان کا مہنہ جو لگتا لیکن روزے پرس کا ہمیں مدینہ دوسرے سال مدینہ میں پرس تو روزوں سے اس کا قومی تعلق نہیں لیکن رمضان کے مہنے کا تعلق شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن یہ رمضان کا مہنہ ہے جس میں قرآن نادل وَمَا أَنَرَا تَمَا لَيْلَةُ الْقَادْرِ تم کو کیا معلوم ہے کہ لیلت القدر کیا لیلت القدر خیر من ألف شہر لیلت القدر کیا یہ قدر والی راہ ہزار بہن کی عبادت سے بڑھ گئے اللہ تعالی نے جب جانا کہ ہم لوگ کمزور ہیں ہمارے عمرے کم ہیں تو اللہ تعالی نے یہ ہم کوئی آخر کیا موقع کیا لیلت القدر کو ہم تراج اسی کیلئے ہم بیٹھنے ہیں اللہ ضرور دے گا بھرے چائے پیتے بسکٹ کھاتے کیسے بھی ہے لیکن انتظار کہ اللہ تعالی موقع کیا کرے کہ آج جا کرنا پڑتا ہٹا کو ٹائم رکھنا پڑتا ٹائم ہٹا کو ساڑھے آٹھ بجے ساڑھے نوہ حجر کو اس کے بعد پھر کیا کیا کرے لیکن کیا نیت ہے اللہ لیلت القدر دے لیلت القدر کی تلاش اللہ تعالی نے یہ بات کہی اِنَّا أَنسَلْنَاهُ فی لیلت القدر وَمَا تَرَاكَ مَا لَيْلَةٌ قَدْرِ لَيْلَةٌ قَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل ملائکاً وَهُوْوُفُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ قُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ ہی حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ الْقَدْرِ بِمَعْنَا الشَّقْفِ الْعَضِي بعض علماء نے کہا کہ آج کی رات ایسا ہوا کہ اللہ تعالی نے جیس اس میں کہا يُفْصَلُ فِيهَا بِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ إِلَى الْقَتَبَ لیلت القدر میں کیا ہوتا ہے لوحِ محفوظ میں جو ریکارڈ اللہ نے لکھا ہے وہ ریکارڈ اللہ تعالی فرشتوں کے حوالے کرتا ہے ہر لیلت میں خضر بھی کیا ہوتا فرشتوں کے حوالے کرتا ہے اس سال کیا کیا ہوتا سو فرشتوں کے حوالے ہوتا اب یہ سال میں ان کو کیا کیا ملنا ان کو کیا کیا ملنا پورا اپنے کا اتنی بڑی رات آج کی رات اگر ہم جاگتے رہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں کیا کیا ملے گا تِلْكَ السَّنَ مِنَ الْعَرْضَاتِ اس سال کسے کسے کیتا رزق باللہ وہ اللہ تعالیٰ لکھے محفوظ سے وہ ریکارڈ نکال دی کس کے حوالے کرتے ہیں فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں وَالْعَاجَا کس کی عمر رہے گی کس کی عمر جتنی ختم ہو جائے گی اب ہم لوگ بیٹھ رہے ہیں آئندہ آئندہ جب تاخرات ہوگی ہاں تیز بھی تاخرات تو ہم میں کول رہے گا بولنے والا رہے گا سننے والا رہیں گے اس کا حسیف نہیں پتہ لیکن اللہ کے فرشتوں کو یہ ریکارڈ دے دیا جاتا ہے وَالْخَيْرِ وَالْشَّبْ بُرَائِ وَالْأَجْحَائِ سارا ریکارڈ دے دیا جاتا ہے فَيْقُونْ فِيهَا تَقْدِیمْ کون پیدا ہوگا کون مرے گا من يُرْفَع وَيُخْبَق کون عزت والا بن جائے گا کون سلیل ہو جائے گا من يُعْضَى وَمَنْ يُحْرَب کس کو دیا جائے گا کون محروم ہوگا من يحجو ومن يعتمیل کون حج کرے گا کون عمرہ کرے گا یہ سو ریکارڈ جس کے حوالے ہوتا ہے لوحے محفوظ جو مین ریکارڈ اللہ کا وہاں سے الَا غَيْرِ ذَادِكَ مِنْ أَلْوَانِ تَقْدِیرِ یہ سیسی کو نام تقدیر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساروں کی تقدیر اچھا اب ایک صاحب خوش دی یہ لوحے محفوظ میں ریکارڈ کب ریکارڈ ہوا تو اس کی ہی بات بتا بھی گئی قَلَمَ اللَّهُ مَقَادِيَ وَلْخَلَاءِ قَبْلَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کی تقدیر لکھ دی آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال میں آسمان و زمین پیدا نہیں کرے تب ہی اللہ نے آپ کے بارے میں لکھ دیا ہمیں کیا کھاتے ہیں کتہ کماتے ہیں کتہ جیتے ہیں کام مرتے ہیں کیسا جو رو بچے سو زیادہ ٹینشن ہے جو تقدیر اسی لئے لوگ بولتے ہیں یہ کاریم سب سے پوچھے گئے کیا تمہیں کیا بھی ٹینشن لیتے ہیں سکون ان سے رہتے ہیں انہوں بولے ان کے موں کا دارہ میرے موں میں نہیں آتا میرا دارہ ان کے پاس جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے لکھ کے ریکارڈ نہ رکھ دیا ہے لوہے محفوظ رکھ دیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے سوچے کہ جب اللہ نے سارا لکھ دیا ہے تو میں ہاتھ پیر کیوں مات میں محنت کیوں کروں جو آنا ہے وہ آ کر رہے بولا کہ نہیں آپ کا محنت کرنا بھی اس ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے آپ محنت کرے تو محنت کرنے محنت کر نعمت کھا محنت کر نعمت کھا نہیں تمہیں نہیں اللہ دیکھا آنے اللہ دیتا ضرور لیکن ہاتھ پیر چلانے والے کو دیتا ہے اسی لئے عمر اللہ تعالی نے کہا کہ محنت کرو آسمان سونے کی بارش نہیں برسا آدمی محنت کرے گاؤڈ لکھ کرے تو کہتے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے سادی مرات میں لکھتی ہیں لیلت القدری یہ لیلت القدر کا جو خواب ہے اتنا خواب ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلایا کہ من قام رمضان ایمانا با اختصابا گفر لہم نا تقدم من دم اللہ تعالی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں جب وہ رمضان میں اچھا حدیس میں اور ایک بات جیسے کہا گیا تنزل ملائکا یہ جو لیلت القدر کی رات ہے فرشتے آتے ہیں فرشتے آتے ہیں بڑی کسرت سے آتے ہیں جبریل امین کے ساتھ آتے ہیں اور یہ پوری راہ خیر برکت رحمت باری ہو کیونکہ اس رات کو کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ کر مزارتے ہیں کچھ لوگ سڑکوں پہ سیلنسر نکال کے اولاد ایسے ہیں مزارت مزارت میں مزارت مزارت میں تو اولاد ایسے ہیں ان کو سمجھائے گا سمجھائے گا کون میں کل یہاں کھڑا تھا یہاں سے کوئی بندر گیا تو بندر تھا گاڑی بیٹھ پہ تھا تو وہ ایسے زور سے اب کس کو بتانے جانا کس کو دکھانا چاہتا ہے اللہ پہلے گا تو یہ ہمارے مسلمان بچے ہیں جو ایسی قدر والی رات کو یہ سارے کام کرتے ہیں جبکہ قرآن کہتا ہے سلام یہ رات ایسی ہے سلامتی والی رات ہے جس کو پانے کی آدمی کو کوشش کر دی جائے لیکن وَلَكِن مَتَا هِيَ تَحْدِيدًا فِي الْعَشْرِ الْعَوَا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ دس راتوں میں کونسی رات لے لے تو قدر ہے تم لوگ سکتے ہیں خواب پڑھے گا خواب پڑھے گا نہیں تم نہ بھی نہیں یہ کونسی رات ہے کہنے کا اچھا علماء کیا پڑھتے ہیں ایسا کسی کو خواب پڑھا تمہیں نہیں بولنا مجھے خواب پڑھے گا پچھیس میں تاخرات تاخرات ایسا لے لے تو قدر نہیں رمضان ہوئے مت تو بول سکتے ہیں رمضان چند ترسن بلے ہوتا ہے تو کہا یہ کونسی رات لیلت خدر ہے تو کہتے ہیں لَا تَخْتَصُ لَيْلَةَ الْقَدَرَ بِلَيْلَةٍ مُعَيَّنَ لَيْلَةُ الْقَدْ سیلیکچر وہ کسی ایک رات میں نہیں ہوتی بل تنتقل لیلت القدر بدلتی رہتی کسی سال ستائیس بھی تاخرات پڑھے اور کسی سال پچیس میں تاخرات پڑھے اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اللہ تعالیٰ بدلتے رہتے ہیں لیکن ہم کو بتایا گیا کہ تم کیا کرو الْتَمِسُوحَا لَيْلَةُ الْقَدْرَ تلاش کرو تلاش کرنا کیسے تلاش کریں گے نیک عمال کرتے رہیں گے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں گے آپ اچھی طرح سنیں لَيْلَةُ الْقَدْرَ تلاش کرنے کے لئے کیا کیا کرنا کوئی بیٹری نہیں کوئی سرچ لیٹ نہیں کیا آپ تلاش کریں لَيْلَةُ الْقَدْرَ تلاش کرنے کے لئے کیا کیا کرنا بھی ذکر ذکر سے آپ لوگ ذکر اچھا جاتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اعرض کی لا الہ الا آپ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ بلتے ہیں تو آپ کے نام سے جنت میں ایک خجور کا در در آئے اب ایک انپل بلتا چھے میں ایک ہزار بار بلتا ہزار در دھانا ہوں گے کیا آپ جوئے سے میرے نبی نے کہا ہے لا الہ الا اللہ آپ کہیں اللہ اکبر خاموشہ بڑھا خاموشہ بڑھا ہلو اولاد مانشہ میں آپ کو بولنا ہے یہاں جاں یہاں میرے آپ بیٹ کو بڑھ میں وہاں چاہتا ہوں خاموش سننا ہے تو سنو زیادہ بولنا ہی یہاں بیٹھے بڑھا ٹھیک ہے یہ ذکر ہے آدمی کہے چندت میں اس کے لئے ایک خجور کا عبر تو آج کی رات لیلت کو خدر تناش کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا چاہئے ذکر نمبر دو والصلاة نفی النماز جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں جتنا آپ کے ہاں میں طاقت ہے وَبِدْوَعَا آدمی دعا کرے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے جیسے ہم نے ترابی میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالَوَعُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبَلَكُمْ تمہارا رب کہتا ہے کہ تم دعا کرو میں دعا قبول کرنے کے لئے میں کبھی اپنے دوستوں سے کہتا ہوں تھوڑا آپ سوچیں کہ آپ کے فیاملی میں کتنے ممبر چلے گئے ہیں ٹوریڈ میں یا ٹوریڈ سے پہل یہ سب خبروں میں یہ سب آپ کی دعا کے لئے آپ ان کے لئے دعا درہ ہاتھ اٹھا کہ دعا تو رہیات کرو کہ تیر شدہ یا ٹوریڈ رَبَّنَا قِلْ لِي وَلِوَا لِذَيَّا وَلِلْمُمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَانَ یا اللہ میرے اوپر رحم فرما میرے ماباپ پر رحم فرما ماشاء اللہ ماباپ ماباپ کیسی چیز ہے ماباپ یہ قدر ماباپ یہ جانے کے بعد معلوم ہے ماباپ جب تک زندہ ہے قدر نہیں معلوم ہوتی ماباپ اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر لعنت ہو جس نے بڑھاپے میں اپنے ماباپ پھوپایا کہ اس کے ماباپ بڑے ہو گئے ہیں یہ جوان ہیں اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر با جنت حاصل نہیں ماباپ دنیا سے جانے کے بعد عام ہزار ہوئے اپنا سر دیوار سے مار ہوئے لیکن خبر کی مٹی ہوگی لیکن ماباپ بھی آئے ہیں ہم میں سے کتنے ہیں خواہش کرتا ہے امہ باو رہتے تھا تو میں کتہ آرام دیتا تھا ان کے روم کو ایسی لگاتا تھا ان کو آنے جانے کا میں نوکر رکھتا تھا کہ آہ بھی تکلیف ہوتا جب زندہ رہے کیا کریں ان کے پیرہ فقیرہ کو پروٹا لے لگ دیتا پیر صاحب کو کیا نہیں کی دیتا باو ترستے رہتا باو کو کیا بھی دیتا ہے عجیب دشمنی انسان زندہ باو کی گود میں پلتا اسی ماں باو سے دشمنی شروع کرتا اسی ماں باو سے کیا کرتا دشمنی شروع کرتا تو میں آپ تمام سے کہتا ہوں کہ ماں باو کی قدر سمجھیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا تو فورا کہا کہ ماں باو بسات احسان احسان ماں باو بسات احسان کرو مابا کے ساتھ آدمی کیسے احسان کرے گا کیسے سلے رحمی کرے گا جب مابا کی خدر کو جانے ان کی احسان کو یاد کرے گا کیسے احسان کو یاد کرے گا ماں کے بارے میں سوچے گا یہ ماں تھی یہ ماں تھی جس نے آٹھ مینے مجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا بڑی تکلیف سے مجھے جنم دیا اپنے سینے کا دودھ مجھے پھلایا جب سے بچہ ماں کے پیٹ میں پڑ گیا ماں کی لیٹ ہو جاتا ہے ماں سو نہیں سکتا اور جب ڈیلیوری ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی نہیں سو سکتا اس کے بعد پتہ نہیں کب اٹھ کے روئے اسے دودھ دینا دودھ پیا تو یا تو سوتا یا تو بھر پاکھانا کرتا بھر اسے پاکھانا ساکتا کی تیک کام آؤ سکتا اب ضرورہ بڑا ہوتا میسلز پائی پیک سیون پیک آتے ہیں اما باوا دشونا دی جورو کیا ہوتی جورو پہ فنا ہوتا جورو سے جورو سے محبت کرنا ہر آدمی کرتا اسے ہم نہیں بول سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں سب سے زیادہ آپ کس سے پیار کرتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ میری بیوی آئیشہ صلی اللہ علیہ وسلم بول سکتے ہیں آپ بول سکتے ہیں میں میری جورو سے پیار کرتا کہ اچھا مردوں میں کس سے ہیں بھلا اس کے باوہ ابو بکر سسرے سے ٹھیک ہے کوئی بار اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ماں باپ پر ظن کریں ارے ماں باپ تو آپ کے دنیا میں آنے کا دریان اگر ماں باپ نہیں تو تمہاری جو روکا کی تمہارا سرسرہ کار کا تمہیں شکی کتنا بڑا احسان دیکھا ہاں باپ ہونے کے ناتے ہیں ماں ہونے کے ناتے ہیں کبھی بول دے ہیں بیٹا بیٹا ہے تو آپ روڑا ہو گیا کبھی انہیں کیا ہے بیٹا بیٹا ہے لیکن اسے بردار سننا پڑے گا کیسا میری جو روکے سامنے ایسا بولا جا ارے تو بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب ہے بولے اللہ کے رسول میرے بابا میرے جیب سے پیسے لے لیتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے جا تو بھی تیرے بابا تیرا مال میں تیرے باب تیرے باب کی حق کہ وہ تجھے کچھ کہے تجھے کچھ بولے اس لیے کہ تو میں سارے میرے بھائیوں سے کہتا ہوں قسم خدا ہے اللہ کا باسطہ دیکھ کر کہتا ہوں مابا ایسی عظیم دولت ہے یہ ون ٹائم پاسورٹ ہے ون ٹائم پاسورٹ مرنے بینک کا بہت مستفیل دیو بینک بھی سیدھے یہ ون ٹائم پاسورٹ ایک بار چلے گئے آپ روئیں گے پیدائیں گے سر پھوڑ لیں گے لیکن یہ دولت اللہ مرنے ہو سکتا ہے بیوی مل جائے لیکن ماباپ نہیں مل پر تو اسی لیے جب تک ماباپ زندہ ہیں ان کے ساتھ خیر پاہی کریں اسی لیے علماء نے کہا کہ ماباپ کے سامنے کہا کہ ان کے لیے نرم رویہ اکتیار ماں کے سامنے زور سے بات نہ کرو باپ کے سامنے زور سے بات نہ کرو اس لیے کہ وہ ماباپ ہیں ماباپ سے پہلے مت بیٹھو ماباپ اگر چل رہے ہیں وہ ماباپ سے آگے مت چلو سبحان سبحان اللہ کیا کیا چیزیں بتائی گی کتنا ظالم انسان ہوگا جو ماباپ کے سامنے زور سے بات کرے گا چیخ کر بات کرے گا اللہ تعالی کہیں غصہ نہ ہو جائے کہیں غصہ نہ ہو جائے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ماں کے خبر پر گئے بہت ہوئی اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا دیکھ کر صحابہ بھی روئے صحابہ بھی روئے اس لیے کہ آپ کی ماں وہ کیا ہے اللہ دبارہ پتا دا وہ ماں سے جو محبت اور پیار ہو رہا ہے اور ایک زمانے کے بعد شاہمہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بودھ بیا تھا وہ آئی بہن جس نے بودھ بیا تھا حریمہ سادیہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امامہ نکال کر بچھا دیا بولا دیدی یہاں بڑھ امامہ نکال کر بچھا دیا بولا کہ یہ پسر بودھ بھی ایک ساتھ بودھ بھی حریمہ سادیہ تو میں سارے نوجوان بچوں سے کہوں گا کہ آج ہمارا آئیڈیا ہمارا یہ کیسا ہے ہم لوگ جب کالیج میں چلے جاتے ہیں یا دوست کو حباب میں چلے جاتے ہیں اور نئے نئے فرنڈ مل جاتے ہیں تو ماما کو کشمن نظر آتے ہیں نہیں ایسے ہی سوچتے بچھا درہ باہر کے دوستہ مل گئے تو اس لئے کہ ماما کو ٹوکتے ہیں ایسا کئی کو کریا وہ ایسا کئی کو لیا بیکار پیسہ فرچ کئی کو کریا ہاں تو اس کے ساتھ تو کہ آپ ٹوکنے والے دشمن ہو جاتے ہیں آنا کہ ماما کو آپ کے لئے اچھا چاہتے ہیں خیر چاہتے ہیں تو کہتے ہیں وَسَّلَقْ وَبِدْوَعَ آپ گوا کیزئے اپنے ماما کیلئے گوا کیزئے رَبَّنَ الْفِدْلِ وَلِوَالِدَي یا اللہ مجھے بخش دے میرے ماما کو بخش دے حدیث میں آتا ہے اچھانک جندل میں ایک آنی کا درجہ بڑھا دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے کچھ نہیں کیا پہلا درجہ کسے بڑھ گیا کہا کہ لی بچے نے تیرے بھی گوا کی اس لیے تیرے درجہ بڑھا دیا تو بچوں کی گوا اس لیے کہتے ہیں اگر آمان ہے ابن آدم اِن قَتْ عَمَرُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَا آدمی جب گنیا سے چلال داتا ہے تو اس کا فائل پلوز ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں وَلَدُن صَالِمٌ يَدُّرُولَ اس کا نیک بچہ لے اس کے لیے گوا ہے وَلَدُن صَالِمٌ يَدُّرُولَ اَوْ صَدَخَةٌ جَعِيًا سکھا دیا اس کا طواب ملتا ہے صدقِ جاریہ کا طواب ملتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھر جاتے تو پہلے گھر کے باہر کڑے ہو کر امی کو سلام کرتے اور ان کی امی ان کی لیتوا دیتے پھر یہ امی کو دوا دیتے پھر گھر میں داتے دیتے تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہم اپنے ماباپ کے قدر کریں یہ دوروں جنت کے درواتے ہیں کسی صاحب کے باپ کا انتخار ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ آج میری جنت کا ایک درواتہ بن ہو گیا کیا کہا انہوں نے آج میری جنت کا کیا ہو گیا ایک درواتہ بن ہو گیا بہرک ہے باتیں بہت ہیں تو اس میں بتایا کہ وَبِلْ بُقَا اگر ہو سکے تو لیلت القدر تو آپ روئے مناجات کریں گڑ گڑائیں اللہ کے بارے بارے ہمیں لِسْدَادُ مِنَ اللَّهِ قُرْبَا جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑائیں گے اللہ تعالیٰ سے اتنی قربت اللہ تعالیٰ کی آپ کو ملے گی تو یہ لیلت القدر ہے جس کے لیے اللہ کے نامی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے جیسے کہا اللہ کے نامی صلی اللہ علیہ وسلم برمہ جاتا تھا کیا جاتا تھا آپ کے پیر سی لیے ایک بات میں بولتا ہوں علماء صلی اللہ جو سعودی کے بڑے بڑے علماء ہیں شیخ صالح شیخ فوزان اور شیخ ابن عثیمین اور رخیری جو آج کل کی جو علماء ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں آدمی جتنا چاہے پڑھ سکتا ہے کوئی تحدید نہیں کیا پڑھ سکتا ہے یہاں اٹرکات پڑھ لیے اگر کہیں قیام اللہ علیہ ورہ مہا جا کے آپ قیام اللہ علیہ پڑھ لیے کوئی بات کوئی بات نہیں ہے پڑھ سکتے اب اگر کوئی کہتے نہیں ہم آٹھی پڑھیں گے کہا کہ لمبی لمبی نماز ہے اگر آپ چاہے پڑھ سکتے آٹھ پیروں پہ بر مانا تو کتنی رکار پڑھنا ہے آٹھ اگر آپ کے پیر اگر سوچ جانا تو کتنی لمبی رکار پڑھے تو پیروں پہ پانی آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اللہ کے نبی آپ اتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں آپ کے پیر سوچ جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کیا میں اللہ کا شروع گدار بڑھا نہ دائم اور گشتہ درس میں ہم نے سنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری چہیتی بیوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعاست لائیں اللہم انکعفون تحب العفظ فعفون آپ اس رات میں یہ دعا کریں اسی طرح ایک اور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اعوذ بی رضاکہ من صحتک و بی معافاتکہ من حقوبتک صحیح مسلم کی حدیث ہے یا اللہ ہم تیری رضا مندی چاہتے ہیں یا اللہ تیری ناراضی سے بچنے ہیں تیری رضا مندی ہم چاہتے ہیں وَبِمُعَافَاتِكَ مِنُحْقُوبَتِكَ یا اللہ تیرے پکڑ سے ہم بچنا چاہتے ہیں یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کو معاف فرما دے وَاعُودُ بِمُعَافَاتِكَ مِنُحْقُوبَتِكَ یہ بھی صحیح روا ہے یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو بھی رکھیں یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے کہیں ہیں خاص کر آج کے رات میں سارے لوگوں سے کہوں گا کہ ہم اپنی عظیمت میں سچے رہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہم کو جانا ہے تو جتنا ہو سکے نفیر عبادت کریں قرآن مجید کی تلاوت کریں اور جیسے کہتے ہیں کہ یہ سارے عمال ہمارے نام عمال میں اللہ تعالی لکھ دیں گے کل اللہ تعالی کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالی ہم وہ نام عمال دیں گے جیسے اللہ تعالی نے سورة الحاقہ میں کہا ہے ہا اُنُقْرَأُوا كِتَابِيَا اِنِّي غَلَنْتُ أَنِّي مُلَا فِنْحِسَابِيَا جب نام عمال کو آدمی دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا بلا کہ مجی علین تھا کہ میرے نام عمال میں ایسا ہی ہوگا ہا اُنُقْرَأُوا كِتَابِيَا جب ہمارا شمار سجدہ کرنے والوں میں سے ہوگا اعتقاف میں بیٹھنے والوں میں سے ہوگا تلاوتِ قرآن کرنے والوں میں سے ہوگا تو ممکن ہے یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمارا نام عمال ہم سو کو ایسے ہی دے گا تو یہ چند باتیں جس میں یہ بات بتائی گئی ہے اسی طرح جیسے میں نے لیلت القدر کے احتمال میں کیا کیا کام کرنا ہے میں نے بتایا تھا کہ سلف کے بارے میں جیسے آتا ہے یَغْتَسِرُونَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ آج تو آپ کو غصول کر گیا ہے جمعہ کا غصول تھا تو درمدان کے آخری دس دنوں میں مغرب و عشاء کے بیش میں لوگ کیا کرتے تھے غصول کرتے تھے غصول کرتے تھے اسی طرح سے صرف ستا رہتے تھے یَغْبَسُونَ اَحْسَنَتِّيَا اچھا ڈرس پہنتے تھے اچھا بعض لوگ تو ایسا ڈرس پہنتے تھے جیسے ولیمے میں جا رہے ہیں ہم لوگ نہیں پہنتے والگ بات وہ ٹی شیٹ ہتا نہ ماتھوں ٹی شیٹ پھر ہوں گی ایک زمانے سے وچھ کر لے باتیں تو لیکن وہ علماء ایسا نہیں تھے کیا ہے وہ ذریعہ لوگ آپ تو وہ ہاں پینٹ پین کیا رہے ہیں کہا جاتے ہیں مسجد باتیں بھی نہیں کہا جاتے ہیں وہ تری بے فور کیا ہو کہا کنے کہا آ رہے ہیں تو ذرا زیب و زینت سے آ رہی ہیں عورت مسجد آ رہی ہیں تو ایک عورت آ رہی تھی اچھا خشبو لگا کو ابو حریر رضی اللہ تعالی نے دیکھا بلا کام آ جاتی تمہیں بلا مسجد آہ مسجد کو جاتے ہیں اچھا خشبو لگا کو مسجد کو جاتے ہیں تمہیں واپس جاؤ واپس جاؤ کوئی خشبو پورا دھوڑا بات میں نزل کو عورت کیلئے گرہ تھی لیکن مر جب اللہ کے ہر آئے ساہ سترا خوبصورت بن کر آئے سر میں کنگی کر لے گو اچھا اس میں بھی الگ الگ ٹیپ کے لوگ آئی ہیں ذریعہ نواز ٹوپی نہیں پہنتے سرے ہمیں نہیں بولتا ٹوپی پہنو گھنو امامہ باندھو بھٹنے ہمارے بابا سبی امامہ مانتے ہمارے ابا چار مدال میں موزن تھے ہمارے بابا امامہ باق باؤٹر بیڈے کے عزیز ساب انہوں بھی کہا کرتے تھے امامہ باندھو باندھو ہڈیا والے سمان سب ہرجی انہوں بھی کہا کرتے تھے امامہ باندھو اب وہ امامہ بولتو تر بن امامہ بولتو کیا اب تو زمانہ نہیں ہے اب باندے تو لووں دیکھتے اچھا اب وہ امامہ گیا جاتے جاتے ٹوپیہ مہیں چلتے اب ٹوپیا بھی پینے اچھا ٹوپیا نہیں پینے تو نہیں پینے اس کے لارے کام کیا کرتے مم وضوع بنتا چنپو مسا ہلُلُو کر دیں بالہ خراب وجہتے بالہ خراب وجہتے ٹوپیا نہیں پینے والے کیا کرتے چھپ کہتے مسا بلہ کہ تمہاری اس چکتر میں نماز抽 جائے گی نا وضوع برابر نہیں ہوا تو کیا نہیں ہوگا نماز برابر نہیں اینا پر آینا پر آگا رکھتے ہیں تمہیں یہاں اچھا سچ کو آجاؤ تو یہ ساری چیزیں ہیں اس پر دھیان دینا کروڑی کہ آئیس میں بتایا گیا کہ احس یتزیرون یتقیبون اور عطر بھی لگا کر آگئے لیلت القضر کو تلاش کرنے والے اچھا لباس پہنگے ہاں خوبصورت بنکے جیسے کسی شادی میں کسی فنکشن میں جا رہے ہیں دنیا کے فنکشن میں آپ اتنا خوبصورت جاتے ہیں تو اللہ کے گھر میں آئے تو کیسے آئے یتعطرون عطر لگا کر آتے تھے یقبلون علی اللہ رب العالمین بطیب ظاہر علی طیب باطن ایسے آتے تھے یا اللہ میں اندر سے بھی فٹ ہوں باہر سے بھی فٹ ہوں اندر میں اخلاص لے کر آ رہا لیلت القدر کا متلاشی بن کر آ رہا لیلت القدر کا ثباب پانے کیلئے آ رہا یہ میرے دل کی تڑپ ہے اور میں جسم سے بھی پاک سا میرا جسم میرا چہرہ میرے بال بلکل سجے دھجے ہیں انہیں آپ دونوں سے فٹ ہیں اندر سے بھی باہر سے بھی باہر رہا ہے اِذْ يُخْبِلُونَ عَلَى الْقُلُو کھڑے ہو رہے ہیں آپ کھڑے ہو رہے ہیں رَبُّ الْأَرْضِ وَالْسَّمَاوَاتِ آسمان و زمین کے رب کے سامنے آپ کھڑے ہو آپ صرف مسجد میں آتی سب میں نہیں کھڑے ہوتے ہیں رَبُّ الْسَّمَاوَاتِ وَالْأَوْتِ اَحْكَمُ الْحَاکِمِي قدر جو آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک ہے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ ان باتوں کا لحاظ کریں تاکہ پوری پاکی سفائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر نظر رحمت کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور لیلت القدر آپ کو عطا کریں گے تو یہ چند باتیں تھی جو مجھے آپ کے سامنے کہنی تھی تو میں آخر میں سارے حباب سے کہوں گا آپ وقت کی خدر کریں ابھی بیان قتم ہوتا ہے اب پتہ نہیں قوم کھڑڑ جاتا ہے اگر آپ گھر جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں گھر قریب ہے گھر جا سکتا ہے گھر بھی جائیں تو وہاں عبادت کریں نماز پڑھیں یا قرآن مجید کی تلابت کریں دکھر کریں جب تک کہ تین بچ نہیں جاتے ہیں بیتر کا وقت نہیں ہو جاتا ہے اگر مسجد میں ہیں تو آپ الگ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں باتیں یہ گروپ ڈسکس یہ چیزیں یہ اعتقاف پر رہنے والوں کہ اعتقاف کو بھی خراب کر دیتی ہے اور ہم کو بھی خراب کر دیتی ہے اچھا ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کیا ہے یہ اعتقاف میں بیٹھنے معلوم سے لوگ ملنے کی لئے آتے ہیں ایک دن اعتقاف میں بیٹھ گئے تو کیا انہوں حسن بسری بن گئے عورتہ رابیہ بسریہ بن گئے اعتقاف میں نہ بیٹھے کہ حج کو جاتا ہے انہوں وہاں کو بیٹھیں اچھا آتے آتے ان کے توشیہ اب اتاہ کھلائے تو انہوں کہاں سے عبادت کریں کہاں سے انہوں پران پڑیں گے تو اعتقاف میں بیٹھنے والوں کو تھوڑا چھوڑ دی وہ ذرا اعتقاف کر دی تو ان سے ملاختیں وہ آتے آتے ایک دس پندرہ بشاں یہ کھاؤ وہ کھاؤ سبحان اللہ میں ستر آئین سال میں بڑھے یہ ساری چیزیں دیکھ کر لگتا ہے کہ کیا کریں ہم بھی بیٹھ دائیں اعتقاف اس کی لئے نہیں اعتقاف اس کی لئے ہے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی لئے آدمی اللہ وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے اگر یہ سارے دوست بن جائیں اور چار پانچ مل کے بیٹھ جائیں اور گروم بسکس ہو جائے تو وہ اعتقاف اعتقاف باقی نہیں رہتا اعتقاف کی روح ختم ہو جاتی ہے اس پر تھوڑا توجہ دیں تو اشہ آقا کچھ باتیں مزید ہمارے پاس کل کے درست پر ساتھ رہیں گی تو یہ اس باتوں پر میں اعتقاف کرتے ہو کہتا ہوں ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ لیلت القدر مجھے اور آپ کو من جائیں اور جیسے میں نے بتایا کہ لیلت القدر ضروری نہیں ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے لیلت القدر پایا ضروری بھی آپ کو احساس ہو اس کے بغیر میں اللہ تعالیٰ آپ کو عجر دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنے لوگ ہماری آواز سن رہے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ لیلت القدر کا دواب آقا فرمائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی ہے کتنی محنت کی ہے لیلت القدر پانے کیلئے پہلے دس دن جائے گئے اس کے بعد ٹینٹ بھی لگا دا لے معلوم ہوا نہیں یہ سٹارٹنگ ٹینڈنس میں نہیں ہے اس کے بعد اچھا ریمائنگ ٹینڈنس اس میں پھر معلوم ہوا نہیں اس میں بھی نہیں ہے لاس ٹینڈنس ہمیں لاس ٹینڈنس میں جائے گئے چھمنا اتنی تکلیف ہوتی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب سے جائے گئے ہیں شروع سے جائے گئے پانے کے لیے کہ دہرہ تم قدر پائے اسی لیے عجیب انسان ہے خبر میں جب جاتا ہے تو خبر میں جو سوال ہوتے ہیں مَن رَبُّكَ وَمَا دِیُّكَ اور ایک سوال کیا ہے مَن نبی مَن نبی کا تیرا نبی کون ہے تو کیا بلتا انہیں اچھا آپ کے رہے تو اچھا جوٹ دیتا اچھا انہیں غلط ہے کیا بلتا ہا 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 لا عدری حدیث کے الفاظ کیا بلتا تھے ہا ہا لا عدری ہائے ہائے مجلیمان لوگاں کیا کی بولتے تھے میں بھی بولتا تھا ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی نے تمہارے لئے محنتیں کی انتفر لہو فَإِنَّهُمْ عِبَاد یعنی کہا فَإِنْتُوْ عَذِّبُ کہا کہ اللہ اگر تو معاف کرتا ہے تو وہ تیرے بندے ہیں اگر تو عذاب دیتا ہے تو تیرے بندے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہونے لگے بہت ہونے لگے اور کہا کہ اللہ امت پر رحم کرنا امت کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کی یا اللہ اس امت پر رحم کرنا اور آدمی کہتا ہے کہ مجھے رسول کے بارے میں معلوم نہیں تو میں آپ تمام سے کہتا ہوں کہ جتنا ہو سے یہ درود پڑے اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمیل مجید اللہم مبارک علیہ محمد وعلا آل محمد کما بارک علیہ آپ جتنا ہو سے کہ درود پڑے یقین مانئے شرطیہ کہتا ہوں آپ کی زندگی کہ جو جو پرابلمس ہیں سب حل ہو جائے سب ختم رہے اخلاص کے ساتھ تجربہ کر کے دیکھیں تجربہ کر کے دیکھئے زیادہ زیادہ درود پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے کہا کہ کتنا میں آپ میرے لئے دعا کروں کتنا آپ پر درود پڑ ورہا کہ درود پڑھتے رہوں کمارے مسائل خود بخود کیا ہو جائیں گے حل ہو جائیں گے تو دوستو عزیزو یہ لیلت القدر ہے جس کی تلاش میں ہم جمع ہیں پھر ایک بار آجزانہ درخواست میری ہے کہ ایک ایک منٹ آپ کا بڑا قیمتی ہے میں زیادہ طول دے کر آپ کا وقت اور میں نانی چاہتا ہوں کچھ باتیں امپورٹنٹ باتیں ہیں صدقہ فطر کے بارے میں آپ نے آج جمعہ میں بولے تھے صدقہ فطر کے بارے میں بولے تھے وہ کچھ باتیں آپ سنوئے انشاءاللہ کل کے ٹاپک میں ایک پانچ منٹ صدقہ فطر کے بارے میں بھی کل انشاءاللہ ہم لوگ سنوئے لیں گے حلی اللہ جو باتیں ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفی خطا کرنا یا اللہ ہمارے سے جو لغزشیں خطایاں بجاتیں یا اللہ کہنا ہم سب کو معاف کرنا اللہ مئننک عفو تحب العفو فعفو عنا یا کریم اللہ مئننک عفو تحب العفو فعفو عنا یا اللہ ہم تمام کے وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے خبروں کو نور سے پھر دے یا اللہ ان کے خبروں میں جنت کی کھڑکیاں پھول دے یا اللہ انہیں جنت کا بچھونا دے لے یا اللہ ان کے خبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے یا اللہ ہماری اس مجلس میں جو بیمار ہیں کمزور ہیں یا اللہ انہیں طاقت دے شیفایہ بھی دے یا اللہ ہماری اس مجلس میں جو خلصدار ہیں یا اللہ تندس ان کی گزیر reunی میں برکت انائق کرم یا اللہ ان کی گزیر reunی میں برکت انائق کرم تیرے رحمت کے خزاروں سے انہیں آ�ا کرم یا اللہ انہوں نے جو لا بلد ہے اولاد کے نعمتوں سے مانا مان کرما یا اللہ کو ہر چیز پر قادر ہے ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے یا اللہ ہم سب کی نئے خواہشات کو قبول کرما یا اللہ تیرے دین کی خدمت میں جو لوگ لگے ہیں تیرے دین کی اشاعت اور تمریخ میں جو لگے ہیں یا اللہ سب کی تو مدد فرما اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَةً وَسَلُّونَ عَدْ نَبِي يَا иُّهَاً لَذِينَ آمُواُ وَسَلُّ عَلَيْكُ وَسَلِّمُونَ تَسُلِيمًا اللہم مُسَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدْ وَ 어머َىٰ آلِهِ مُحَمَّدْ كَمَا سَلِّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاہِمُ وَ وَأَلَىٰ آلِهِ مِرَاہِمَا إِنَّكَ حَبِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مَّبارِكَ وَأَلَىٰ آلِهِ مُحَمَّدُ کما بارکتا علی براہیم وعلا آل براہیم انکا حمید مجید برحمتک یا رحمت رحمین والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ